پروونشل جوڈیشری کو بھی سمجھنا ہے جو کہ یہ بہت سی چیزیں جو ہیں پروونسز کے پاس ہیں تو ایک سٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہے جو لوگوں کو قانون لویسٹ لیول پر جو جوڈیشری ہے وہ اس کی سٹرکچر کیا ہے دسٹرکٹ کورٹس موجود ہیں ہر دسٹرکٹ میں پورے پاکستان میں اب یہ میں کسی پروونس کو نہیں دیکھ رہے پورے پاکستان میں جتنے دسٹرکٹس ہیں ہنڈرڈن تھرٹی ٹو تھری فائیو جتنے دسٹرکٹس ہیں ہر دسٹرکٹ میں کورٹ موجود ہے اور پروونسز کے جتنے بھی دسٹرکٹس ہیں اور ہر دسٹرکٹ ہیڈ کورٹر میں ایک ایڈیشنل دسٹرکٹ جاج ہوتا ہے اور سیشن جاج ہوتا ہے جو کورٹس کے اوپر جو فیصلے دیتا ہے سو دو طرح کے جاجز ایک ایڈیشنل دسٹرکٹ جاج ہے اور ایک سیشن جاجز جو ہیں جو پریزائیٹ کرتے ہیں دوسرا ہے یہ کہ یہ جو جاجز ہیں ان کے پاس جوڈیشل پاور کے علاوہ ایگزیکیٹیف پاور بھی ہوتی ہے اور یہ ایگزیکیٹیف پاور جو ان کے اپنے جورسٹکشن میں ہے جو ان کا علاقہ ہے اس میں یہ اپنی پاور کو ایکسسائز کرتے ہیں جوڈیشری پروینشل جو ہے سیشن کورٹس ہیں جو سیشن کورٹس ہیں وہ کس طرح کے کیسز مرڈر ریپ آم ڈروبری یہ اس طرح کے سیول کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ سیشن کورٹ کے ذمہ داری ہے دوسرا جو ہے جب وہ when they are hearing یہی کورٹ سیشن کورٹ بھی ہے اور یہی کورٹ جو ہے وہ ڈسٹرک کورٹ بھی ہے تو جب وہ ڈسٹرک کورٹ سیول کیسز سے ڈیل کرتے ہیں تو it is a ڈسٹرک کورٹ right the same کورٹ جب وہ سیول کیسز سے ڈیل کرتے ہیں تو it becomes a ڈسٹرک کورٹ اور جب وہ کرمینل کیسز سے ڈیل کرتے ہیں it becomes a سیشن کورٹ so سیشن کورٹ جو ہے وہ کرمینل کیسز سے ڈیل کرتے ہیں اور سیول کیسز سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں ڈسٹرک کورٹ so it depend کرتا ہے what is the nature of the case that is being dealt by the court and therefore its nomenclature changes accordingly اب جو پروینشل کورٹ ہیں یہ ابھی ہم بعد میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ پروینشل جو ڈسٹرک اور سیشن کورٹ ہیں وہاں کی حالتظار کیا ہے اس کا ہم ذکر ابھی نہیں کرتے لیکن یہاں پہ یہ میں بتائیں گے کہ جو پروینشل ہائی کورٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اپیلیٹ جورسٹکشن ہوتی ہے یعنی لوہر لیول لوہر کورٹ میں یعنی ڈسٹرک جیس سیشن کورٹ میں اگر کوئی ایسا فیصلہ مرڈر کی سزا یا کوئی اور سزا سنائی گئی ہے تو یہ کیس ہائر کورٹ میں جایا جا سکتا ہے اپیل کی جا سکتی ہے یعنی جو پارٹی ہے گریٹ پارٹی they can take their case to the higher court for appeal کہ اس کیس پہ جو فیصلہ لوہر کورٹ نے دیا ہے higher court اس کو روائز کرے اس کو ریویو کرے اور اس کو ایک نئی طریقے سے دیکھے اپنا فیصلہ دے so higher court کے پاس اپیلیٹ آثورٹی ہوتی ہے اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے پاس آثورٹی ہے اور پروینشل کورٹ کہ the matter if the decision if the aggrieved party thinks that the decision the verdict given by the lower court that is the high court is not you know reasonable or sound or is not according to the law or they are being not listened properly they can go back they can go they can take their appeal to the supreme court so supreme court کے پاس وہ ایک پہلیر جس jurisdiction ہے over the high court